موسیقی کس نے توڑا ہے دل حضور کا جب یہ گیت سماتوں سے ٹکراتا ہے تو ذہن کے پردہ پر ایک ہی تصویر ابرتی ہے جی ہاں ستر کے دہائی میں معروف عدکارہ اور رکاسہ مینہ چودری جنہیں فلم رنگیلا کے اس لا سوال گیت نے ہمارے فلمی حافظے میں عمر کر دیا تھا لیکن پاکستان فلم رسٹری کے لیے مینہ کی خدمات صرف اس گیت تک محدود نہیں اپنے مختصر فلمی کریئر میں انہوں نے پچھتر سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور درجنوں فلموں میں رکس کے جلوے دکھائے ان کے وجہ شورت ان کا شاندار اور پور اعتماد رکس ہی تھا خداداد حسن اور صلاحیتوں کے تفیل مینہ چودری کا کریئر جلد ہی عروج کی طرف گامزن ہو گیا لیکن پھر اچانک مینہ چودری نے فلمی دنیا کو خیر آباد کہا اور لاہور سے ہی چلی گئی مینہ چودری کے کریئر کی شروعات عید مبارک اور عاشق جیسی فلموں سے ہوئی لیکن انہیں صحیح معنوں میں متعارف کروانے کا سہرہ فلم نئی لیلہ نیا مجنو کے سر جاتا ہے یہ ایک سپریٹ میوزیکل فلم تھی اس کا ایک گیت حسینہ دلربا ذرا سامنیا کمال اور مینہ چودری پر اکس بند کیا گیا یہ گیت احمد رشدی اور مالا نگایا تھا مینہ چودری کی شورت میں سب سے پہلے اسی گیت کی اکس بندی نے حصہ ڈالا یہ فلم انیس سو انتر میں ریلیز ہوئی اس فلم کے ڈائریکٹر منور رشید تھے جبکہ کاسٹ میں کمال، لہری، نسیمہ خان اور آلیا کے علاوہ لیاس کشمیری، اسد بخاری اور سلمہ انتاز نمائی نام تھے نئی لیلا، نیا مجنو کی کامیاب ریلیز کے کچھ ماہ بعد ہی فلم دیا اور طوفان ریلیز ہوئی اس فلم کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور رائٹر، فلم سٹار رنگیلا ہی تھے فلم کی کاسٹ میں اجاز زرانی، رانی بیگم، نقمہ، حیدر رنگیلا اور منبر ذریف سمیت کئی معروف نام شامل تھے رنگیلا نے مینہ چودری کا ٹیلنٹ دیکھتے ہوئے انہیں بھی اس فلم کے لیے کاسٹ کیا رونہ لیلا اور آئرن پروین کا گایا ہوا ایک گیت، نظریں جھکی ہیں، سانسے رکی ہیں، مینہ چودری اور نگو پر اکس بند کیا گیا دونوں ہی غزب کی رکاس آئیں تھی، یہ گانا ہٹ ہو گیا، اس کے بعد تو مینہ چودری پر ہر دوسری کامیاب فلم میں گانا اکس بند ہونے لگا اور اندلی بھی ایسی ہی ایک سپر ایٹ فلم تھی سپر سٹار وحید امراد اس فلم کے ہیرو تھے جبکہ شبنم ان کی ہیروین وحید امراد کی دیگر فلموں کی طرح اندلی بھی ایک سلجے مزاج کی خوبصورت فلم تھی اس فلم کے گیت بھی بہت میاری تھے اور بہت مقبول ہوئے کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے اسی فلم کا گیت تھا فلم میں ایک بار پھر نگو اور مینہ چودری نے مل کر ایک گیت پر رکس کیا اور فلم بینوں کے دل جیت لیے مینہ چودری پر گیت جھوٹے وعدوں سے نابہلائیے فلم آیا گیا جسے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والی کوئل جیسی آواز کی حامل بہنوں دینہ لیلہ اور رونہ لیلہ نے گیا تھا وحید امراد کے علاوہ اس دور کے بڑے سپرسٹار محمد علی تھے اس دور تک محمد علی اور زبا کی سپر اٹھ جوڑی کی سپر اٹھ فلموں کا سلسلہ بھی چل نکلا تھا ایسی ہی ایک لازوال فلم انسان اور آدمی تھی معاشرتی موضوع پر بنائی گئی شباب کے رانوے کی اس فلم کی کاسٹ میں مینہ چودری کو بھی شامل کیا گیا اگرچہ ان پر کوئی گی تکس بند نہیں ہوا لیکن انہیں بطور ادھکارہ ایک بڑی فلم میں اپنے فن کے جہر دکھانے کا موقع ضرور ملا اور اس کے بعد مینہ کو کریئر کی سب سے بڑی کامیابے ملی فلم سٹار اور فلم ساز رنگیلا نے ایک بار پھر انہیں ایک فلم میں کاسٹ کر لیا جو کہ لازوال فلم رنگیلا تھی یہ فلم اپنے دور کا ایک ماسٹر پیس تھا جس میں کام کرنے والے تمام فنکاروں نے بڑی کامیابیاں سمیٹی اور مینہ چودری کے حصہ میں بھی ایک بہت بڑی کامیابی آئی اس فلم میں مینہ چودری پر اکس بند ہونے والا گیت کس نے توڑا ہے دل حضور کا نہ صرف سپریٹ ہو گیا بلکہ ہمیشہ کے لیے مینہ چودری کی پہچان بھی بن گیا فلم نئی لیلا نیا مجنو اور رنگیلا نے مینہ چودری کو بطور ڈانسر بے حد پذیرائی بخشی وہ اس وقت کی بہترین رکاسہ بن گئی تھی جسے نگو کے ساتھ ساتھ برابر ترجیح دی جاتی تھی اور بعض میں دونوں ایک ساتھ بھی نظر آتی تھی رنگیلا نے خاص طور پر مینہ چودری کو اپنی فلموں کا حصہ بنا لیا تھا جیسا کہ مینہ چودری کو رنگیلا نے فلم دل اور دنیا میں بھی کاسٹ کیا جس میں رنگیلا نے خود بھی گیت ریکارڈ کروایا تھے اس کے علاوہ سماج، انصاف اور قانون، خلیش، پیار کا موسم اور عارضو جیسی مشہور اردو فلموں میں بھی مینہ چودری کا رقص اور عدکاری پسند کی گئی یہ سب ستر کے دھائی کے پہلے نصف کی کامیاب ترین فلمیں تھیں ان سب میں کاسٹ کیا جانا اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ مینہ چودری پوری طرح اپنے فن کا لوہا منوا چکی تھی یاد رہے کہ یہ فلمیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے صرف اردو فلمیں ہیں مینہ چودری کی پنجابی فلموں کے تعلات بھی اردو فلموں سے کم نہیں ہے شروع میں تو وہ پنجابی فلموں میں زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں لیکن جب پنجابی فلم بینوں نے انہیں پسند کرنا شروع کیا تو پنجابی سنما پر بھی مینہ چودری کی داک بیٹھ گئی جیسا کہ شیران دے پتر شیر 1969 کی ایک سپر ایٹ پنجابی فلم تھی جس میں ایکشن ہیرو لالا صدیر کے ساتھ فردوس بیگم بطور ہیروین جلوگر ہوئی تھی فلم کے ڈریکٹر ایس سے بخاری تھی پنجابی فلم ڈسٹری میں ان کی پہچان اسی فلم کے گیت گھٹ پیار دے شراب والا پیلے سے ملی یہ گیت میڈم نور جہاں نے گایا اور مینہ چودری پر اکس بند کیا گیا ستر کے دہائی میں مینہ چودری پر فلم آئے گئے زبردست گیتوں میں سے ایک یادگار گیت بچ جانا میرے کولوں بھی تھا جو کہ فلم ات خدادہ ویر میں شامل کیا گیا اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ مینہ اور نگو دونوں ایک ساتھ گیت میں نظر آئیں جو کہ وقت کی سب سے بڑی رکاس آئیں تھی مدرجہ بالا تمام فلموں کے اہمیت اپنی جگہ لیکن انیس سو بہتر میں ریلیس ہونے والی فلم بشیرہ ان تمام فلموں کو پیچھے چھوڑ گئی یہ گولڈن جبلی سپر اٹ فلم تھی اس فلم نے پنجابی فلموں کا مزاج اور روجان ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا یہ فلم اس حوالے سے بھی یاد کی جاتی ہے کہ اسلم ڈار کے ڈریکشن میں بننے والی اس فلم سے سلطان راہی کو کریئر کا پہلا بڑا بریک تھرو ملا تھا پنجابی سنما کے اس نئے باب کی اس پہلی فلم کی کاسٹ میں مینہ چودری بطور رکاسہ نہیں بلکہ ادھکارہ شامل تھی بشیرہ کے بعد فلم سلطان بھی سلطان راہی کے کریئر کا سنگے میل ثابت ہوئی اتفاق سے مینہ چودری اس فلم کے کاسٹ کا بھی حصہ تھی نو جہاں کے آواز میں ریکارڈ کیا گیا اس فلم کا گیت تو اکھیاں ملا جی صدقے مینہ پر ہی اکس مند کیا گیا مینہ چودری منور زریف کے کریئر کی سب سے بڑی فلم بنارسی تھک کا بھی حصہ تھی یہ فلم منور زریف کی لازوال پرفارمنس سے یاد کی جاتی ہے اور ایسی فلم کا حصہ بننا کسی اعزاد سے کم نہیں یہ فلم فردوس اور اجاز کی جوڑی کی آخری فلم تھی جبکہ سلطان راہی بھی اس فلم کی کاسٹ میں شامل تھے اس فلم کا گیت دل نو کسی نے پہلی وار لٹیا نور جہاں نے گیا تھا اور مینہ چودری پر فلم آیا گیا تھا 1976 مینہ چودری کے کریئر کا آخری سال تھا اس سال ان کی آخری پنجابی فلم ٹرک ڈرائیور اور آخری اردو فلم تقدیر کہاں لے آئی ریلیس ہوئی یہ دونوں سلطان راہی کی فلمیں تھیں تقدیر کہاں لے آئی اس لحاظ سے منفرد فلم تھی کہ لیجنڈری کامیڈین ننہ اس فلم میں مکمل طور پر ویلن کے کردار میں نظر آئے تھی جبکہ فلم ٹرک ڈرائیور میں مینہ چودری پر آخری گیت فلم آیا گیا اور یہ گیت تھا جھکنا تو پھڑ میری بان اور اسے نور جہاں کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ٹرک ڈرائیور اور تقدیر کہاں لے آئی کے بعد مینہ چودری کسی فلم میں نظر نہیں آئی نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے شو بیز اور میڈیا سے ناتا بھی توڑ لیا اور مکمل گمنامی میں چلے گئیں اور اس کی وجہ ان کی شادی تھی انہوں نے ملتان کے ایک بڑے تاجر شیخ اقبال حسن سے شادی کر لی اور ملتان ہی شفٹ ہو گئی مینہ چودری ایک خاصی بولڈ رکاسہ تھی اور ایسی رکاسہیں عام طور پر سکینڈلز کی زد میں رہتی ہیں اور مشکل سے ہی گھر بسا پاتی ہیں لیکن مینہ چودری نے شادی کے بعد اپنی زندگی اپنے شہر اور بچوں کے نام وقف کر دی ان کے شہر کی یہ دوسری شادی تھی مینہ چودری نے نہ صرف اپنے شہر اور سسرال والوں کا بہت خیال رکھا بلکہ سوتیلی اولا سے بھی محبت سے پیش آئیں یوں وہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی ممکن بنا پائیں اگرچہ اس کی قیمت انہیں پیشاورانہ زندگی کی قربانی اور مکمل گمنامی کی صورت میں ادا کرنا پڑی اطلاعات کے مطابق وہ ملتان میں ہی مقیم ہیں اور ان کے سسرال میں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے وہ منظر عام پر آنے سے مکمل گریز کرتی ہیں ان کی ادائیں رکس اور حسن البتہ مدہوں کے دلوں میں آج سکھ زندہ ہے وہ گیت جو ان پر فلمائے گئے آج بھی یاد کی جاتے ہیں اور عرصے تک یاد کیے جاتے رہیں گے